ہیلو فرینڈز آج بات کریں گے آر آر بی آفیس اسسٹنس میز 2019 سیلف گیون اگزام انالیسس کے بارے میں یہ اگزام آج 20 اکٹوبر کو ہوا تھا اور یہ اگزام میں نے کت دیا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ اگزام میں کتنے اور کیسے کوششن آئے تھے اور اس کی کٹ آف لگ بک کتنی جا سکتی ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں اگزام انالیسس سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریزننگ کی تو ریزننگ کا جو اگزام تھا وہ ایزی ٹو موڈریٹ لیویل کا تھا تو دیکھ لیتے ہیں اس میں کون کون سے کوششن پوچھے گئے سب سے پہلے اس میں 5 پجا لائن سیٹنگ آریجمنٹ پوچھی گئے تھی ایک سرکولر پجا لائی تھی جو کی ون ویریبل کی تھی اور باکس بیسٹ پجا لائی ہوئی تھی 10 پرسن کو آپ کو آرینج کرنا تھا تو ریزننگ اگر کسی کی ریزننگ اچھی ہے تو اس نے جارور 30 سے 35 کوششن ریزننگ میں اٹیمٹ کیے ہوں گے تو آگے دیکھ لیتے ہیں فلور بیسٹ پجا لائی تھی 9 پیوپل کہتے انہیں آرینج کرنا تھا یہ 1 to 9 تک فلور دیئے ہوئے تھے اور ایک فلور بیسٹ پجا لائی ہوئی تھی جس میں منت دیئے ہوئے تھے اور 2 dates دیئے ہوئی تھی اور plus 1 variable دیا ہوا تھا تو overall جو ریزننگ ہے وہ easy to moderate آئے ہوئی تھی اور ایک blood relation بھی آیا تھا جس میں 3 کوششن دیئے ہوئے تھے اور بھی کچھ کوششن آئے ہوئے تھے تو وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا تو چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں کہ مہت میں کون کون سے کوششن پوچھے گئے تھے کوانٹیٹیو اپٹیٹیوڈ میں 3 ڈی آئے پوچھے گئے تھے اور ایک کیس لیٹ پوچھا گیا تھا اور جس میں جو ڈی آئے پوچھے گئے تھے اس میں ایک ٹیبل ڈی آئی تھا اور بار گراف ڈی آئی دیا ہوا ڈی آئی میں لیڈر اور نون لیڈر کے اوپر کوششن پوچھے گئے تھے جس میں کی ایک کوششن تھوڑا موڈرٹ لیویل کا تھا باقی چار جو کوششن تھے وہ آسان تھے اور اگلا جو ڈی آئی تھا وہ بوک آف نمبر آف پیجس پر دیا ہوا تھا جس میں بھی چار کوششن بہت آسان تھے جسے آپ آسانی سے بنا سکتے تھے تو اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کوششن اور سب سے پہلے میں بتا دوں کہ میرے مجھے ریزننگ کے کم سے کم تیس کوششن یاد ہیں تو میں وہ آپ کو آگے دکھاؤں گا تو تب تک جڑے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ میں آگے آپ کو جیئے کے تیس کوششن پورے پورے بتا دوں گا فائیب کوششن آپ کے کوانٹیٹی ون کوانٹیٹی ٹو سے ریلیٹیڈ آئے ہوئے تھے اور باقی سات سے آٹھ کوششن مسلینیس آئے ہوئے تھے جن میں سے دو تین کوششن ہی آپ لوگ آسانی سے سال کر سکتے تھے اور آگے دیکھ لیتے ہندی میں میں نے ہندی اٹیمٹ کیا تھا اور انگلیز بھی میں نے دیکھا تھا کون کون سے کوششن آئے ہوئے تھے لیکن پھر بعد میں میں ہندی اٹیمٹ کیا تھا تو ایک پائسے آیا تھا دس کوششن کا دو قلوش ٹیسٹ آئے ہوئے تھے دو ری ارینجمنٹ آئے ہوئے تھے فائیب سے ٹوف مسلینیس کوششن تھے جس میں سنونیم انٹونیم وان وار سبٹیٹیوشن آدھی کوششن دیئے ہوئے تھے تو اب دیکھ لیتے ہیں کی سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کمپیوٹر اور جیے میں کس طرح کے کوششن پوچھے گئے ہیں کمپیوٹر بھی آپ لوگ ایزی ٹو موردر بول سکتے ہیں وی جیے کا فل فارم آیا ہوا تھا انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائس ریلیٹیڈ کوششن آیا ہوئے تھے آپریٹنگ سیسٹم ریلیٹیڈ کوششن آیا ہوئے تھے کلاس ریلیٹیڈ ایک دو تین کوششن آیا ہوئے تھے اور ہاں جو کی ہر بار پوچھے جاتے ہیں فل فارم سے ریلیٹیڈ دو تین کوششن آیا ہوئے تھے اس میں سے آپ لوگ آرام سے چالیس میں تیس کوششن سے تیس سے پہلے تیس کوششن اٹیمٹ کر کے آئے ہوں گے تو اب دیکھ لیتے ہیں کی جی کے میں کتنے کوششن پوچھے گئے ہیں اور کس کس طرح کے کوششن پوچھے گئے ہیں سب سے پہلے فل فارم پوچھے گئے تھے جی کے کے بھی کوششن دیکھ لیتے ہیں اور جی کے جو ہے وہ جنہوں نے اچھے سے پڑھا ہوگا ان کو ایزی لگا ہوگا ورنہ وہ آر آل جی کے موڈریٹ لیویل کا پوچھا گیا تھا تو دیکھ لیتے ہیں جی کے کے کوششن کرنٹ افیر ریلیٹڈ کوششن ہی میس فیسٹیوال لڈاک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور ورلڈ ٹوریزم ڈے ٹونٹی سیون سپٹیمبر سکس انڈین کون ہے جو ہال آف فیم میں گئے ہیں تو سچن تندل کروگا ایم سی ایل آر کا فل فارم آیا تھا مارجنال کاسٹ بیسٹ لینڈنگ ریٹ ای ڈی بی کا ہیڈ کوارٹر کہاں پا رہا ہے فلیپینز منیلا سی آئی سی کا فل فارم آیا تھا اور کیو ایس ورلڈ رینکنگ میں ایسا کونسا انڈین انسٹیٹیوٹ ہے تو ٹاپ پر رہا ہے ای آئی ٹی بومبے فگڈی ڈینس آیا تھا ایک اور تڑوبہ نیشنل پارک آیا تھا جو کی مومبائی مہاراشت میں سائد میں نے تو یہی ٹک کیا ہے مومبائی مہاراشت نیتی آئیوگ ہیلتھ انڈیکس میں جو انڈین سٹیٹ کونسا ٹاپ پر رہا تو کیرلا میں نے لگایا اور کالی سوارم لیفٹ ایلی گریشن پروڈیکٹ تیلنگ آنا میں نے لگایا اور ڈرنکن ڈرائیب موٹر ریلیٹیڈ ایک کچھ کوششن آیا تھا جس میں ایماؤنٹ پھوچھا ہوا تھا اور انڈین کرکٹ ریفری کون ہے جو فرسٹ وومن بنی ہے جو کی ریفری بن گئی ہے تو یہ جی ایس لچمی آئے اور ریلینٹلیس بک آئی تھی یہ ایک سائد یشون سینا کر کے اس کا کچھ اپشن دیا ہوا تھا اور ناسا میسن ٹو ٹائٹن ناسا کا ایک میسن پوچھا گیا تھا اور انفارمیشن بروڈکاسٹنگ منسٹر پوچھے گئے تھے پرکاس جاوڑے کر برکس براجیل میں ہوئی تھی برکس سمیٹ ویمبرڈن نواغ جوکو ویچ نے جیتا اور سٹرائیڈ سکیم کس لیے ہیومن ریسولڈ ڈیولپمنٹ مینسٹری آف نے کس لیے شروع کی ہے تو ریسرچ آنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے آڈیسٹی آف ہوپ بھوک آئی تھی تو دیکھ لیے نا میں نے تو براک اوباما لگایا آپریشن سنرائز آیا تھا انڈیا اور مامار کے بیچ ہوتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں باقی کے نو کوششن تو اس میں میں نے آپ کو کم سے کم تیس اکتیس کوششن بتا دیئے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے کوششن صحیح ہوئے واتر تھریپی فور ایلی فائنڈ سے ریلیٹڈ ایک کوششن آیا تھا جو کی ماتھورہ یوپی میں میں نے لگایا ہے اور یہ صحیح بھی ہوگا آروہی پندٹ نے کونسا اوشن کروس کیا ہے تو ایٹلانٹیک کوششن یوگا ڈے کی تھیم آئی تھی یوگا ڈے کی دو تھیم ہے لیکن جو تھیم پوچھی گئی تھی وہ یونائٹڈ نیشن کی پوچھی گئی تھی یوگا فور کلائمیٹ ایکشن اور جو انڈین تھیم ہے وہ یوگا فور ہیلتھ یوگا فور ہارٹ ایسا ہی کچھ ہے رومان میکسیسیب ایوالڈ جو رویس کمار کو دیا گیا ہے وہ پوچھا گیا تھا یو ایفا چیمپینس لیگ کس نے جی تھی لیورپول نے جی تھی یوکی سینہ کمیٹی کے بارے میں پوچھا گیا تھا ایم ایس ایمی سے ریلیٹڈ ہے اور ابھی ابھی اپولو ایلیون میسن کے پچاس سال پورے ہوئے ہیں تو اس پر ایک ریلیٹڈ کوششن آیا تھا اپولو ایلیون سے ریلیٹڈ اور ایف ایس ایس آئی نے ایک کہا ہے کہ وہ جو رائپار ہوتا ہے اس پر کس کلر کا نوٹس لگائیں گے ہائی سگر ریلیٹڈ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اس پر تو ریڈ کلر میں نے لگایا ہے اور آگے دیکھ لیتے ہیں اور ہاں جو تھرٹیت کوششن ہے وہ جو وندے بھارت ایکسپریس ٹرین ہے وہ کون سی فیکٹری میں بنی ہے تو یہ انٹیگرال کوش فیکٹری چننائے میں بنی ہے تو میں نے یہاں پر آپ کو لگ پر لگ پر تیس کوششن بتا دیئے دس کوششن مجھے جیسے یاد آتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں آپ کا دیکھنے کے لئے ویڈیو تھانک یو ٹھیک ہے بائی بائی موسیقی